بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہتا ہے جو ظلم کو اور ظالم کو ہاتھ سے روکنا چاہتا ہے جو ظالم اور ظلم کو زبان سے روکنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں میں ایک مرتبہ پھر پٹواری صاحبان تاثیلدار صاحبان کانوگو صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ خدارہ آپ یہ ظلم بند کرنے آپ نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے آپ نے بھی قبر کے اندر جانا ہے آپ لوگوں کی زمینوں کے اندر خرابیاں کرتے ہیں نام چینج کرتے ہیں فرد بدر بنا کر ایک بندے کی زمین دوسرے بندے کے نام پہ کرتے ہیں پنجاب میں کمپیوٹر کے اوپر الگ ظالم پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں اور لینڈ ریکارڈ آفیسز بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے میں بھی یہی حال ہے رشوت کا عروج ہے ایک پٹواری سے ڈائریکٹ آب بات نہیں کر سکتے ایک پٹواری کے دختر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں ان کے منشی صاحبان ایسے چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں جس طرح یہ زمینیں ان کے باپ کی ہیں یہ لوگوں کے نہیں ہیں لیکن یاد رکھو ایک دن اللہ نے کو بھی آپ نے جواب دینا ہے اور اب ہم ٹرپل ایف جے کے پلیٹ فارم سے منشی صاحب آپ کو انشاء اللہ ہم انٹی کرپشن کے حوالے کریں گے آپ کا کیا کام ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے ریکارڈ کو عدل بدل کر دیں اور پٹواری صاحب تو ایم پی اے اور ایم اے اور ڈی سی اور ایسی کے لیول سے کم لیول کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے پٹواری صاحبان دستر میں آ کر گوارب بیٹھ کر گوارب نہیں کرتے جب آپ ایک عام آدمی جس کا پانچ سو کنال کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ پٹواری کے سامنے بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے تو پٹواری اس کو جڑک دیتا ہے جب لوگ جاتے ہیں کہ پٹواری صاحب آپ نے میرے والد اور میرے دادا کی وراست کے انتقال میں آپ نے گھڑ بڑ کر دی ہے خدا رہا اس کو ٹھیک کرو تو وہ لوگوں کو جڑکتا ہے ایسے پٹواری صاحبان ہیں جو فی کنال پر انہیں رشوت مقرر کی ہے چار چار پانچ پانچ لوگوں کو انہوں نے فرنٹ مین کے طور پر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ پیسے کٹھے کر کے تا سید